بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت مشکور ہوں چونڈا پریس کلاب کا جو تشریف لائے اور ہماری حوصلہ فضائی کی آج ہم نے اور ہماری ٹیم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے جس میں محمد ریاض والمحمد اکرم قوم پٹی خانپور سیدہ مورخہ سولہ دا سنی کو درانے لڑائی جگڑا مارا گیا تھا البتہ مرڈر ہو گیا تھا جس پر ہم نے مقدمہ نمبر تین سو اکی بٹہ انی جرم تین سو دو تین سو چوبیس ایک سو تالیس ایک سون منجاس اور ایک سو نو درجی ریجسٹر کیا جس پر محمد ریاض ملزم والد محمد اکرم اسی دن سے مفرور ہو گیا تھا جو گرفتار نہ ہو سکا ابھی جناب ڈی پیو صاحب سیالکورٹ حسن اسد الوی صاحب اور ایڈیشنل ایس پی محمد امران صاحب اور ڈی ایس پی سرکل رانا ظاہر صاحب پسرور کی سرپرستی میں میری ڈیوٹی لگی اور میری ٹیم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جدیر ٹکنالوجی کی مدد سے ہم نے ملزم اشتیاری کو پکڑ لیا ہے اور پکڑ کر بند حوالات کر دیا ہے مزید تفتیش انٹیروگیشن جاری ہے اللہ ذرا برامن کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو صدا دوائیں گے یہ کس علاقے سے گرفتا ہوئے ہیں یہ یہ مددہ گئے ارزلہ سے نہیں مطلب ہے ادھر ہی مفروض نہیں ہے تو ارزلہ میں چلا گیا تھا لیکن اب فلیس کو اطلاع ملی تھی کہ وہ ہمارے علاقے میں آیا ہوا ہے بس یہ انشاءاللہ تین چار دن کے اندر اندر ہم اس کو مقمل کر دیں گے ان کا کوئی آپس میں پہلے لڑائی جگڑا رہتا تھا تو اسی والے سے اندرہ نے لڑائی جگڑا مرڈر کر دیا ہے پلیس کا اولین ترجیح یہ ہے کہ لوگوں کی ہم جان مال کی حفاظت کرنی ہے جو ہم کر بھی رہے ہیں اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو ہم بانسلاحہ کریں گے اور ان کو کیفر کردار تک پچھائیں گے دوسرا مارا پلیس کا مشہن ہے جو ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے منشاد کے خلاف وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافیات تک ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اگر کوئی آدمی اکادو کا رہ گیا تو اس کو بھی ہم پکڑ کر بند حوالات کریں گے اور انشاءاللہ اس کو سزاد لوائیں گے تاکہ ہماری آنے آلی نسل جو ہے ان لانتیوں سے بچ سکتے ہیں تاکہ ہماری آنے آلی نسل جو ہے